الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کے لیے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے شوق میں بیچین ہو گئے چنانچہ ماہ ذی قدہ سن چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور ہدیبیہ پہنچ کر قیام فرمایا خراش بن امیہ خزاعی کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے آئے ہیں ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے مگر اہل مکہ نے بدسلوکی کرتے ہوئے ان کے اونٹ کو مار دیا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تم اگر تواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز تواف نہیں کروں گا تو قریش مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیا ادھر مسلمانوں میں ان کے قتل کے خبر مشہور کر دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت پلیٹیپوس یہ جانور بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے پانی اور خشکی دونوں میں زندگی گزارتا ہے مو بتخ جیسا دم اور پیر مگر مچ کی طرح ہوتے ہیں اس کے جسم پر قیمتی اون ہوتا ہے اس کے پچھلی پیر میں زہر ہوتا ہے جس کے استعمال سے وہ شکار اور دیگر جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہے اللہ کی قدرت دیکھئے یہ جانور انڈے دیتا ہے مگر بچے نکلنے پر ان کو دودھ پلاتا ہے جبکہ انڈے دینے والا کوئی بھی پرندہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتا غرض اس جانور میں پرندوں کی طرح انڈے دینے اور جانوروں کی طرح دودھ پلانے کی صلاحیت کو کس نے پیدا کیا ہے یقیناً اللہ کی قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز ادا کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا بخاری ایٹ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جمعے کے روز نماز فجر کی مسنون قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کے نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے بخاری ایٹ ہنڈرڈ نائنٹی ون عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اچھی طرح وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر دھیان سے نماز پڑتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو مستدرک 35008 عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں لوگوں سے تعریف کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگیں گے ترغیب ترہیب 3228 عن عائشہ رضی اللہ عنہ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا بے حقی فی شعب الایمان 10110 عن موسی بن یسار رحمت اللہ علیہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا سورہ آل عمران آیت 91 نمبر نو طب نبوی سے علاج زمزم میں شفا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لئے شفا بخش بھی ہے بیحقی فی شعب الایمان 3973 نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لئے چل پڑو اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو یہ تمہاری لیزادہ بہترہے سورہ جمعہ آیت نین سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین